سٹوڈن السلام علیکم امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج جو ہمارا لیکچر ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے کہ کون سا انیمار انیکٹو ہوتا ہے اور کون سا انیمار ایکٹو ہوتا ہے تو پریوس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ انٹروڈکشن آف انیمار اسپیکٹرو اسکوپی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انیمار اسپیکٹرو اسکوپی ہے کیا اور انیمار اسپیکٹرو اسکوپی ہم کیوں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو�ria ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اپنی جگہ پر روٹیشن کرتا ہے کس طرح سے وہ اسپیں کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہrostوس کوئی اور یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ الیکٹرانس ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ الیکٹرانس اپنی جگہ پہ کیا ہوتے ہیں کہ اسپنی کرتے رہتے ہیں وہ جسٹ روال نہیں ہوتے جسٹ وہ چکر نہیں لگاتے ہیں وہ ارث کی طرح کیا کرتے ہیں کہ مطلب چکر بھی لگاتے ہیں لیکن اپنی جگہ پہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ سپن کرتے رہتے ہیں تو ایسے ہی الیکٹرانز بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ سپن کرتے رہتے ہیں فر وہ ان کی دو پاسیبلٹیز ہوتی ہے یا تو وہ کلاک وائز اس میں کرتے ہیں یا تو وہ انٹی کلاک وائز کیا کرتے ہیں کہ سپن کرتے ہیں ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس نیوکلائے ہوتا ہے وہ نیوکلائی بھی کیا کرتا ہے کہ اپنی جگہ پر کیا کرتا ہے کہ اسپن کرتا رہتا ہے وہ مائنس آف میں ہو یا پلس آف میں ہو لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ اسپن کرتا ہے اسکلوں لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ اسپن کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ نیوکلیر اسپن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک نیوکلائی ہے اب میں اس کو پروٹانس نیوٹرانس نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کیا ہے کہ دونوں چیزوں سے بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ نیوکلائے ہیں اب دیکھیں کہ یہ نیوکلائے جو ہوئے وہ پروٹان سے بھی بنا ہوا ہے اور اس میں کیا ہے کہ نیوٹرانس بھی بنے جیسے ہم نے پریویس میں پڑھا تھا کہ پروٹانس کی مینگنیٹک فیلڈ کونسی ہوتی ہے الیکٹرانس کی مینگنیٹک جو نیوٹرانس ہوتے ہیں اس کی مینگنیٹک فیلڈ کونسی ہوتی ہے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس نیوکلی ہے وہ کیا ہے کہ فری اسٹیٹ میں ٹھیک ہے مطلب کہ اس کے ہم نے کوئی بھی میگنیٹک فیلڈ نہیں دی وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس فری اسٹیٹ میں یہ ہمارے پاس نیوکلی ہے ٹھیک ہے جب یہ فری میں ہے تو یہ کیا کرے گا کہ اپنی جو اسپن کرے گا وہ یہ تھری ڈائمیشنل میں یہ اپنی اسپن کسی بھی ڈائریکشن میں کرے گا اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگا ٹھیک یہ یہاں پہ اسمن کرتا رہے گا کیا کہیں گے نار تو اس کو ہم کیا کہیں گے ساؤت کہیں گے ٹھیک ہے جس سے دیکھیں کہ یہ فری اسٹیٹ میں فری اسٹیٹ میں مطلب کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ نیوکلی ہے یہ ہمارے پاس نیوکلی ہے یہ بھی ہمارے پاس نیوکلی ہے اور یہ بھی ہمارے پاس نیوکلی ہے اب دیکھیں کہ اس کا جو ڈائریکشن ہوگا اسمن کرنے کا وہ اس طریقے کا ہوگا اور اس کا جو ڈائریکشن ہوگا وہ اس طریقے کا ہوگا اور اس کا جو ڈائریکشن ہوگا وہ اس طریقے کا ہوگا اور اس کا ڈائریکشن اس طریقے کا مطلب کہ اس کو ہم نے مگنیٹک فیلڈ نہیں دی تو اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں اپنی ڈائریکشن سے کیا کر رہا ہے کہ اسپن کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کسی بھی نیوکلائی کو مگنیٹک فیلڈ دیں تو اس کی اسپن کیسے ہوگی ٹھیک یہ تو ہمارے پاس تھا کہ ایک فری ہمارے پاس نیوکلائی تھا جو جس کی سپن ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ اپنے حساب سے ہو رہی ہے لیکن ہمارے اگر ہم کیا کریں کہ اسی نیوکلائی کو ہم دیتے ہیں مگنیٹک فیلڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مگنیٹک فیلڈ جب ہم اس کو مگنیٹک فیلڈ دیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو مگنیٹک فیلڈ دیں گے تو اس کی جو سپن ہوتی ہے دو پاسیبلٹیز میں ہوتی ہے اس کی سپن کونسی ہوتی کہ دو possibilities میں یہ spin کر سکتا ہے یا تو یہ with the magnetic field میں جو spin کر سکتا ہے یا تو یہ جو spin کرے گا اب دیکھیں جو ہم ایک تو ہمارے پاس possibilities یہ ہے کہ یہ اپنی with the magnetic field میں spin کرے گا ٹھیک ہے کس طریقے سے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ north اور یہاں پہ کیا ہے کہ south ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ south اور یہاں پہ کیا ہوگا نارت یہ کیسے spin ہوئی اس کی جو spin ہوگی وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ مطلب کہ دو possibilities ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کیا تھا کہ یہ free state میں تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نارتھ تھا اور یہ کیا تھا کہ south تھا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ نارتھ اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ south اب دیکھیں کہ یہاں پہ نارتھ نارتھ میں کیا ہوتی ہے کہ ریپلشن ہوتی ہے جب ان کے بیچ میں ریپلشن ہوتی ہے تو اس نارت اور اس ساؤتھ میں کیا ہوتی ہے کہ اٹریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس ساؤتھ میں کیا ہوتی ہے ساؤتھ ساؤتھ کیا ہوتی ہے کہ ریپلشن ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے کہ اٹریکشن ہوتی ہے تو اس اٹریکشن ریپلشن کی وجہ سے یہاں پہ جو اورینٹینشن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو اورینٹینشن ہو جاتی ہے وہ کس میں ہو جاتی ہے with the field میں orientation ہو جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں low energy orientation کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں low energy orientation کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس possibilities یہ ہوتی ہے کہ اس possibilities سے بھی کیا ہو سکتی ہے کہ spin ہو سکتی ہے اور دوسری ہمارے پاس possibilities یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس nuclear ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس nuclear ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ تھا کہ نارت اور یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ساؤتھ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ہوتی ہے اس میں پاسیبل ڈیز یہ ہوتی ہے کہ ان اور یہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ اس یہاں پہ اس طریقے کی یہاں پہ اس پلٹنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ جو اس پن ہوتی ہے وہ کس طریقے کی ہوتی ہے یہاں پہ نارت ساؤتھ ہے اور یہاں پہ جو اس پلٹنگ ہوتی ہے وہ اس طریقے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ low energy orientation کہتے ہیں low energy اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ high energy orientation کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو possibilities ہوتی ہیں جس دو possibilities میں اگر ہم magnetic field دیتے ہیں تو یہاں پہ spin جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی spin یہاں پہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ یہ جو angular momentum angular momentum کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی چیز کیا ہوتی ہے کہ rotation ہوتی ہے جس کی spilting ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ angular momentum کہتے ہیں انگلر مومنٹم کا کس طریقے سے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے فارمولا پڑا تھا کہ انگلر مومنٹم کا انگلر مومنٹم کا جو فارمولا تھا وہ کون سا تھا کہ یہاں بسیمال آئے اور آئے پلس ون انڈروٹ یہاں پہ اور اچ اپان ٹو پائے ٹھیک ہے اچ اپان ٹو پائے یہاں پہ جو آئے ہیں اس آئے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ spin quantum number کہتے ہیں تو spin quantum number کہتے ہیں اور آئے کا value جا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آئے کا value وہ کہا ہوتا ہے کہ depend کرتا ہے کے اسپہ direction پہ depend کرتا ہے اس کا جو value ہوتا ہے وہ fix نہیں ہوتا لیکن ہمیں یہاں پہ پتہ ہے کہ آہے کا یہاں پہ جو proteins اور neutrons کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی half میں ہوتے ہیں کیس طریقے سے effect میں ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اگر ہمارے پاس دو atums ہیں ٹھیک ہے کہ ایک ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ اٹم ہے ٹھیک یہ ہمارے پاس دو اٹم ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہ جو دو اٹم ہے اس کی جو سپنلنگ ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے کہ ایک کی تو یہاں پہ ہمیں اس طریقے کی ملے گی اور ایک کی یہاں پہ اس طریقے کی یہاں سے سپلٹنگ کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کونسا جو انمار ایکٹو ہے کونسا انمار ان ایکٹو ہوتا ہے تو اس کو ہم معلوم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم اس کو میں اگر یہاں پہ یہ آپ نے ڈرہ کر لیا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں گے یہا سا انمار ایکٹو ہوگا یا کون سا انمار ان ایکٹو ہوگا تو اس کے لئے آپ کو یہاں سے معلوم کرنا ہوگا کہ انمار ایکٹو کون سا ہوتا ہے اور انمار ان ایکٹو کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایکٹو اور یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ان ایکٹو تو اب ہم بڑھتے ہیں کہ کون سا انمار ایکٹو ہوتا ہے اور کون سا انمار ان ایکٹو ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہمارے میں ہمارے پاس جائے جو انگلر مومینٹم تھا انگلر مومینٹم کا فارمولا کون سا تھا کہ آئے سمال آئے آئے پلس ون اور اپنا اٹھ اپنا ٹو پئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ گیا تاکے انری اگر ہمیں آئے کا جو ویلیا ہے وہ اسی کلٹ زیرو کے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس عیس ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی اور ہمیں سپن جھ گائیں جو گا وہ اسپن کون سا ہوگا کہ ان ایکٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے ان ایکٹو ہو جائے گا اگر ہمیں آئے کا ویلیو زیرو alongside ہمارے پاس بھی جو آج اب ہے تو ہمارے پاس بھی کیا ہو جائے گی نہ کلا ہو جائے گی اور اسپین کو آکا وہ کیا ہوگا کی ایکٹو ہوه گا ٹھیک کر لیکن اگر ہمارے پاس آئے جو ہے وہ و نار رس میں آتا ہے تو اگر ہمارے پاس ناٹھ زیرو میں آتا ہے تو ای کیا ہوگا کہ وہ بھی ناٹھ زیرو میں ہوگا اور ہمارے پاس اصپن جو ہوگی اسپن کیا ہوگی کس پن کونٹم کونٹم جو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ایک ٹیو ہو جائے گی اسپن کیا ہو جائے گی ایک ٹیو ہوگی ٹکی میں ہمارے پاس کوششن ہوتا ہے کہ كس سے آئے زیرو ہوگا اور کنس سے ایتم کا آئے جو ہوگا وہ ناٹھ زیرو ہوگا اب میں جو یہاں پر point لگتا ہوں کہ افراد بوت نکلے اگر ہمیں جو اٹامک نمبر اور اٹامک ماس نمبر جو ہے وہ ایون میں آ رہا ہے میں تو اے جو اگا اگر اے جرہ ہوگا تو ہمیں اسپیں جو وہ کیا ہوگی کہ ان اکٹو ہوگی کون سے ان اکٹو ہوگی یہاں پہ دیکھیں کہ کاربان، ایکسیجن ہاں مارے پاس ہے سیکھیلیم علیہ السلام زیادہ ان کےوسط municipal حصال بنواز ایسی طریقہ ایک نمبر انیٹامک ماس نمبر جو ہے وہ آڈ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے آڈ میں آ رہا ہے ماس بھی آ رہا ہے آڈ میں آ رہا ہے اور ایٹامک نمبر بھی آڈ میں آ رہا ہے تو اس کا جو انیمار ہوگا وہ انیمار کیا ہوگا کہ انیمار ایکٹو ہوگا اب ایکٹو کون سا ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہائیڈروجن کا جو ہوتا ہے ایٹامک نمبر ون اور اس کا ایٹامک ماس نمبر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کاربان تھرٹین بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد فلورین بھی آپ لے سکتے ہیں فلورین نائنٹین اور اس کے بعد یہاں پہ نائٹروجن جو ہوتا ہے وہ ففٹین ہوتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو الیمنٹس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ ان ایمار اکٹو ہوتے ہیں کیوں ان ایمار اکٹو ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو ویلیو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ویلیو جو ہوتا ہے وہ آئے زیرو میں نہیں ہوتا ہے مطلب کہ ون بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی ہو سکتا ہے ہاف میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہمیں جو ویلیو مل جائے کہ اگر ہمارے پاس جو یہاں پہ ایٹامیک نمبر جو ہے وہ آرڈ میں مل رہا ہے ٹھیک ہے آرڈ میں مل رہا ہے لیکن ایٹامیک ماس نمبر جو ہے وہ کیا مل رہا ہے ایٹامیک ماس نمبر جو ہے وہ ایون میں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویلیو کیا ہوگا کہ ان کے یہ ہمیں کیا ملگا년ٹمٹ یہاں پاک یون میں آجائے اور یہاں پر ایٹامٹموک نمبر کیا ہو جائے آڈ میں ہو جائے تو ان کا جو نمبر ہوگا وہ کیا рай motivo نمار ہوگا لیکن یہاں پہ دوسری بات یہاں پہ آتی ہے کہ ان کا جو ویلیو ہوگا وہ فرکشن میں آئے گا فرکشن میں کس طرح کیسے ویلیو آئے گا یہاں تو یہاں پہ ون اپن تو آئے گا تھری اپن تو آئے گا فائی وپن ٹو آئے گا تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں کہ ان ایکٹو لیکن جو زیادہ ایکٹو